سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اعتقدرہ چار یا پانچ دہائیاں ہوگی ہے پاکستان کی ٹیسٹ رینکنگ اتنی ڈراؤپ نہیں رہی تھی جتنی اب ڈراؤپ ہوئی ہے پاکستان ہے نمبر ایڈ ناو ٹیسٹ رینکنگ کے اندر ہم تی ٹی ویڈی ورگر کی بات کر لے کر لکھر ابھی صرف ٹیسٹ کو سٹک کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں لیڈ کر گئے ہیں یا رکشہزاد پہلے مجھے یہ بتاؤ ایسی کون سی بات ہے جو اس پرگرام پہ بیٹھ کے ہم نے تم سے نہیں کی کوئی ایسی بات ہے کوئی ایسی پرڈکشن ہے کوئی ایسی رنکنگ ہے جو تمہیں میں نے میں نہیں بتایا اس پرگرام نکال کر دیکھ لو پی ٹی وی کے پرگرام آپ نکال کر دیکھ لو میں کہہ رہا ہوں پچھلے دس پاندرہ سالوں سے بیس سالوں سے آپ کی کرکٹ تباہ ہو رہی ہے آپ کے اس ٹیلی ویژن برادکاس پہ بیٹھ کے بابر آزم کی درگت بنا رہے ہیں ایک طرف آپ فٹنس کی بات کرتے تھے آپ کہتے ہیں بیس پاور ہیٹر جو ہے وہ آزم خان ہے اس نے تو نہیں کہا تھا مجھے سیلک کرو وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا کیسے اس فٹنس کے ساتھ ابھی تو ہمیں پاکستان کا کرکٹ کا کپٹن ایڈنٹفائی ہونے میں مشکلات ہو رہی ہے بابر آزم ایک غلط کپٹان بنایا گیا تھا وہ بھی پلٹیکل ناویس پر نہیں کس کا کیا تھا کہ آپ نے صرف راز کو ہٹانا تھا اور اگر وہ سکسیسول ٹی ٹی ویڈی کپٹن تھا اب بابر رمو ہو گیا اور شہین کپٹان بن گیا سیکنڈ گلتی پہلے آپ نے گلتی کی صرف راز کو ہٹا گیا کیا وہ کپٹانی کے لیے تھا کیا شہین کھر نے ایساس کیا ہوا تھا کہ اس کی ریہبلیٹیشن پر پوری ہوئی ہے اس کی اپنی پرفارمنس کتنا ایمپیکٹ ہوئی ہے ابھی جو پولٹیکس پاکستان کی کرکٹ کے اندر ہے کیا آپ نے محمد آمیر کو اور اماد وسیم کو ٹیم میں واپس اس کی لیے کے آئے تھا you wanted to bank on this experience? No, that was back ended politics بات آپ کی نہیں ہے بات 94 کی ہے اچھا تیک ہے بات 94 سے جھگڑے چلنے شروع ہوئے مجھے یاد ہے 96 میں کچھ چار کپٹان میرے ساتھ آئے اور کھیل کے چلے گئے تم سوچو کہ کتنی دیٹرییشن تھی وہ تو ہم لکی تھے کہ اتنے بڑے سٹارز اتنا کہتے کہ وہ ودیہ ٹیلنٹ اتنا اچھا ٹیلنٹ جو پاکستان کے نظیب میں آگیا تھا وہ کر کر آگے جداتا ہے آپ کو مگر ٹریویز تمہارے امیر بابرکش سے زیادہ ہوگا بلکو زیادہ ہوگا ہم تو بتاتے ہم ہی لوگ تو کم بتاتے ہیں آپ کو تو شوکے کم بتانے گا ہم نے 93, 93, 104, 104, 105 ہم نے یہ کہہ رہے ہیں اور صورت بنگولی جو لانت بھیج رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ نام لے رہے ہیں کہ یہ جاویز میادات یہ ساہید انوار یہ باکار جونیس وہ کہہ رہے ہیں یہ کرنٹ ٹیم میں کون سے یہ تم نے کھلائے میں یہ شوپتے باز یہ کہہ رہے ہیں حصل میں صورت بنگولی نے کہہ یہ شوپتے باز یہ کوئی میچ مینر نہیں ہے ان کے پاکو گرگٹی نہیں ہے جگاڑ باز یہ سارے باز ان کے ساتھ لگتے ہیں وہ والے باز بھی لگتے ہیں بلکل سمجھ گئے ہوگے میں کس کی بات کر رہا ہوں والے باز جو تھے باز باز تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہونسلی کر سسٹم کی بات کیجئے سسٹم کبھی انجیکشن اف دو منی اور اچھا مینڈ شیٹ کبھی اس کو پروائیڈ ہی نہیں کیا گیا صحیح اب جب فائنلی آپ عجیب قسم کے لوگوں کو بتان مناتے رہیں گے آپ سسٹم کی ڈیویلپمنٹ میں سوائے تکیر زیا اور ایک مجھے یاد ایک بندہ توصیف رزاک پاشا میرا دوست پھائی بھی ایک فیملی اور ڈاکٹر کی بہت خدمات ہیں بہت زیادہ خدمات ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے وہ لوگ جانتے نہیں پاکستان کرکٹ کے ان پلیئرز کو دیکھا ہے جو بھی چاہے وہ بورڈر کے اس پار کھیلے ہوئے ایک کھلاڑی یا ایک لیجنڈ کیوں نہ ہو ان سب کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کرنٹ حالت ہے وہ ایسی کیوں ہے سورف دانگولی ون اف دیم ویڈیو میں ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف ایک میں نے کہتا ہے نا جب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کوئی تو لوگ اس خواہش کو خبر بناتے آگے کرتے تھے یا کبھی کبار جو ہے شاید بورڈ میں کسی کی خواہش ہوتی اور اس خبر کو فلوٹ کر کے وہ ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہوتا ہے تو بڑے دنوں سے خبر یہ چل رہی تھی کپتان کی تبدیلی کپتان کی تبدیلی دونوں فورمٹ میں کپتان کی تبدیلی بیدہ وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے وہ اپ ڈیٹ بھی ہم آپ کے لیے لے مسئلہ یار شہداد یہ نہیں ہے کہ کپتان اچھے نہیں تھے مسئلہ یہ تھا بورڈ کے سربراہ بھی اچھے نہیں تھے وہ انہوں نے کپتان بھی ٹھیک نہیں لائے ان کا ویجن بھی نہیں تھا فینانچل موڈل کے پاس تھا نہیں ایک نامک موڈل پر دنیا چلتی ہے یہ جو پرورام تم کر رہے ہو ایک نامک موڈل کے بغیر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا سوچ نہیں یار کانس طور پر جب آپ پرورگرام پر ہو دنیا دنیا ایک نامک پر چلتی ہے دنارے میرے ایموشنز پر نہیں اچھا وہ ایک نامک وائیبلیٹی ہمارے پاس آئی نہیں میں آسان لفظوں سمجھاتا ہوں ایک نامک پلانز ہم نے بنایا کوئی نہیں سسٹم ہم نے ڈیویلپ کیا نہیں ہم نے بہت اچھی میند کر کے ماشاءاللہ کو پچیس سال لگائے پاکستان ٹیم کو توڑنے کے لئے اور فائللی ہم سکسیسفل ہو گیا یہ اس کے آفٹر میٹس ہیں یہ جو حالیہ ٹیم دیکھ رہے ہیں اس کے آفٹر میٹس ہیں ان بچوں کو سور نہیں ہیں ان بچوں کے پاس کیا انپریشن تھی کیا تھی کیا انپریشن تھی ان کے پاس جاوید بھائی ہیں ان کے پاس کوئی عمران خان ہیں ان کے پاس کوئی وسیم ہیں وقار ہیں ان کے پاس کون ہیں کوئی بھی نہیں لبیلہ بات یہ ہے کہ آپ کے بیس آور کے بولری نہیں ہیں دن کے اس مجھ کان سے جیت ہو گیا بیس وقتے لینے والا آپ کے بولری نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ تو چلے چلے بکٹ بے اچھی بن گئے وہ چھے آؤٹ ہو گیا لیکن اس کے بعد کیا دس وقتے کون لے گا چھے تو ہو گیا بلکل یہ لڑائی جھگڑے ہمارے چلتے ہیں نائنٹی فور اور ما شاء اللہ ٹی ٹوئنٹی نے آگے میک شور کیا جو ناس نیلن در کافن ہوتا ہے وہ ٹھوک دیا کے بعد پاکستان کرکٹ بے کون تباہ ہو جائے اور پاکستان کے بچے صرف ٹی ٹوئنٹی کیلنا چاہتے ہیں یار مجھے اچھی طرح یاد ہے وکار یونس این وسیم اکرم مجھے اچھی طرح یاد ہے کاؤنٹی میں ہزار اوبر ہیں ہزار اوبر ہیں اور پاکستان کر کھیل رہے ہیں تو سیزن کے ہزار اوبر ہیں ابھی من نیٹ کی نہیں گن رہا ابھی صرف آپ نیٹ کی نہیں گن رہا کہ نیٹ میں آگے انہوں نے دو گھنٹے بالنگ کر دیتی وہ دونوں صرف بالنگ کرتے تھے وہ تو جم نہیں کرتے تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے جم تو بارے لیٹ سمجھایا دونوں کو لیکن ہزار اوبر کرنے کے بعد کیا ہوگا کس قسم کا مائن جائٹ ہوگا اگر اگر میری میرے جو کریئر گھجرا ہے ان دو گریٹس کے ساتھ میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے نیٹ میں میرے خال میں کوئی دو ڈائی گھنٹے سے کام بالنگ کیوں آپ نے بھی میرا خیال ہے میں نے کافی سارے پروگرامز میں ہی زکر کیا کہ آپ نے نیٹس میں بھی کوشی یہ ہی کیا کہ آپ جیتنی درے بالنگ کر سکتے ہیں آپ کراتے نہیں اب تھوڑا سا بیک ٹریک کرتے ہیں آپ شیر بھئی آپ نے کہا کہ 94 آنوارڈز جھگڑے مسلکس اپ ایڈیٹ آف آئین ایڈیٹ ایڈیٹ آف آف بلکل جن کے دماغ ہی نہیں ہے ہونیسلی میں بہتو کیا ان کو جانبوچ کے کپٹان بنائے گیا پھر کے پھر کے کپٹان کے کام ب앙رنے گا ے کپٹان کا خواب ہی نہیں ہے ایک کپٹان جو کوچ سے 30 دن بات نہیں کرتا 30 دن کا طور ہے 25 دن نراز ہوتا کوچ 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 یہ کیسے ہماران خان کی طرح کو تیم بھیلڈ کرے گا تو پھر فانلیلی سیلفش کتان آگے پرونڈے دا ہم اپنے پچاس کر لیں ستر بولوں پر پچاس کر لیتے ہیں پھر ویسے کتان آگے پھر کو کہ پھنے لی کھلو پھر ایسی نڈکی آگے جو کتے سیار پلیز ا میں تی ٹوینٹی کھلالو پاکستان ٹس میں سے ترکتا ہے حیرت بچے ہمارے 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 چار اوپر کے فاس پولر ہیں میں بہت بہت ہی مجھے لگتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت فیک ایک بہت ہے کیونکہ پاکستان ان کاری اللہ ہے، پاکستان ہے جیسے ہوا ہے، یہ نکاری صورتی ہے، جیسے ہوا ہے، پاکستان قرآن ہے، تو ہمیں ٹھیک ہے، پاکستان قرآن ہے؟ کتنے سالوں سالوں کے لئے؟ پانت سالوں؟ آپ پانت سالوں بھی آپ کم بطا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم پہلے بھی رکوزی کی بات کر رہے ہیں؟ جتنا میں جانتا ہوں جتنا میں تھوڑا بات مولاکات ہے محسن نکوی صاحب سے بورے آدمی نہیں ہے The man has a will. He wants to make a difference. اور وہ کہتے کہ جو لوگ آئے ہیں وہ ٹھیک ہے جن کا کام ہے decision لے نا ہے لیکن but the only problem is is he surrounding himself with the right people اگر ان کو بھی اپنی طرح کا بنا گئے وہ ڈھال گے اپنے سانچے میں محسن بھائی تو دیکھیں نا he is the most powerful man اسی ہے without a doubt وہ کہتے ہیں کہ محسن رکھے دور میں کارلا پاک دینم نہیں بن سگا تو ان کے دور میں پاک دین کے دکھنا ہو سکی پھر کب ہوگی ٹھیک ہے I am not saying the existing people who are working with him that they are not good enough but do not surround themselves Themselves میں مسلم کو direct message دے رہا ہوں ٹھیک ہے وہ نہ کریں نہ کریں کیونکہ وہ پھر وہ ہی آپ کو اپنی طرح وہ گول مٹول صاحب بنا گیا اپنی طرح بنا لیں اچھے شیو بھائی آگر دیکھیں conversation اس طرف چلی میں اس لی بتا رہا ہوں میں اس لی کیا رہا ہوں کیونکہ میری ریزن سن لو کیونکہ اگر وہ ایسے بن گئے جو پچھلے بائی سیئرمن تھے دی تو آپ کا نام زندہ نہیں رہے گا صحیح کہہ رہا ہے میری ان سے بات بھی وہ تو ان سے پوچھا ہے ہم پاس ٹیم میں لانچ کر رہے ہیں ایک ٹیم کے منٹور اور آپ اونر ہوں گے اس ٹیم میں گل گل میں نے کہا سر دیکھیں آپ انڈیا کو ہرا سکتی یا ان کے گرگوز کے او بھائی سوچو بھی نا کیا سلیا ہرا سکتی یا نیوزیلینڈ سوچ بھی نا اور بھائی تو پاگل ہو گیا جس کے پاس سیراج ہے جس کے پاس بھومرہ ہے جس کے پاس بیراد کولی ہے جس کے پاس ایشمین ہے ہرا سکتا ہے کوئی بیراد کولی آؤٹ کر ہوگے جیسوال آؤٹ کر ہوگے شومن گل آؤٹ کر ہوگے روحک شرما آؤٹ کر ہوگے نیچے سے جتے جانی آپ آؤٹ کر سکتی اسٹریلیا جیسی ٹیم ورلڈ چیمپین وہ نہیں ہرا پائی چاہے ورلڈ کپ چاہے انگلینڈ نہیں ہرا پائی نیوزیلینڈ نہیں ہرا پائی ساؤت افریقہ جیسی ٹیم نہیں ہرا پائی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کی ہوم گراؤنڈ میں جا کے انڈیا کو ہرا پائی